لائف اسٹائل لائف اسٹائل اتنے حسین طرح زندگی سمجھے گی تو ہمارے بھائی ہمارے بچے اس سن جبد بہت کر رہا ہے اس کے بات کیا فرماتا ہے اس کے بات کیا فرما آتا ہے ملو اتنے ہندوشے پوچھائے اندھار کنے والی جتنے ہی پرہا کرسکو ایک سمو آف رہا ہے اللہ عارہ جلدی ہے ہمیں اپنی بات کو سمئتا ہوں بہے کامل نسازذاب ہی لئے کامل نساب تھا زندگی کا کہ ایمان حسین جیسی ذات میں اس کو بچانے کے لیے بڑا سب کی مام حسین کی اتنی بچی جو آپ حضا منا رہے ہیں ہم اہلیویت کے چانے والوں کے پار ہم شیو کے پار ہم چیلنج کر رہے ہیں دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو ہم چیلنج کر رہے ہیں دنیا کی بڑی بڑی سیاستوں کو ہم چیلنج کر رہے ہیں دنیا کی بڑی بڑی تھوٹ پھولوکر کو ہم چیلنج کر رہے ہیں دنیا کے بڑی بڑی سائطان نظر کو کہ دنیا کا اینڈ ہمارے ہاتھ میں دنیا کا اختتام ہمارے ہاتھ میں دنیا کی مسئیبتوں کا سولیوشن ہمارے ہاتھ میں میں ایکزیمپل دیتا چلوں مولاک اینات کی چار سالہ حکومت تھی چار سالہ حکومت میں حکوفے کے اندر مولاک اینات خود کلیم کرتے ہیں خود کہتے ہیں دعوے کے ساتھ کہ میری حکومت میں چار سال کے دعوان میں کوئی بھی میری مملکت یا اس کے ہاتھ پاس کے علاقے میں رہنے والے ایک شخص ایسا نہیں مل سکتا جو یہ کہے کہ میں رات کو بھوٹا سوئے وہ جو شاہر عزیز ہو ہم اس کنسپ کو لے کے چاہرے ہیں دنیا کچھ طرف لے جانا چاہ رہے ہیں ہم دنیا کو انٹروڈیوز تو کرائیں کہ ہمارے پاس کیا ہے ہم دنیا کو انٹروڈیوز کرائیں کہ دنیا میں ظلم دے خاتم ہمارے ذریعے ہوگا ہم دنیا کو انٹروڈیوز کرائیں کہ دنیا میں مثال کے طور پر عزیز ہوگا ہم دنیا کو انٹروڈیوز تو کرائیں عزیزوں میں ایک بات ارز کرتا ہے دنیا کو انٹروڈیوز کلانے سے پہلے ہمیں خود اس کی عدوات کو سمجھنا ہوگا جب تک ہم نہیں سمجھیں گے آج عزیزوں یہ ازاداری کو کم نہ سمجھئے گا عجیب اللہ وقفر امام کو میں نہیں کہہ حفیب جمعہ عزیزوں میں اکثر مجلسوں میں اس کو بیان کرتا ہوں دھائی سو سالہ صفحبی حکومت اور سلطنت کا سلسلہ 250 years کوئی کمری ہوتا ہے بادشاہ آپ کا سلسلہ امام خمینی نام کرو اللہ نے ایک شخص میں ایک قدیم آری مدین میں ایک قدیم مجل تقریب نے اس سلسلے حکومت کو ظاہر کیا آپ سب جانتے ہیں امام خمینی جب تقریب کرنے بیٹھے اور جب حکومت کے سوائل کے بعد آپ کے حق میں اختدار آیا محرم کی ایام ہے جب آپ تقریب کرنے بیٹھے تو آپ جانتے ہیں آپ نے تقریب میں کیا کہا اللہ اکبر سلام ہو ان مجلسوں کو سلام ہو ان دستہائے عزاق کو سلام ہو ان جروسوں کو سلام ہو ان عزاق خانوں کو امام خمینی فرمانتے ہیں کہ یاد رکھو یہ جو ہم نے حکومت کو ظاہر کیا ہے حکومت کو ہٹایا ہے اپنی طاقتوں کے ذریعے نہیں ہٹایا اپنی قوتوں کے ذریعے نہیں ہٹایا اسی محرموں سفر میں ہماری حکومت کو سکنا کیا اور ظالم شاہر کی حکومت کا خاتم آتیا اوچھو شاہر عزیزو اس کا مطلب کیا ہے یعنی اس محرم میں اتنا پروٹینشل ہے کہ قوموں کی سکریں بدل سکتے ہیں ہم کو اس کے پروٹینشل کو سمجھے ہو اوچھو ہمیں صرف عزاداری کل کے گزر نہیں جانا ہے اس کے اندر کتنا پروٹینشل پاہ جاتا ہے مثال کے طور پر دو مہینے آر دن کے پیریٹ کے بعد مولا کہنا سے کسی نے کچھا مولا ہماری نماز قبول ہوئیے کے لئے ہماری نماز قبول آئیے کے لئے بہت اچھا لئے نماز قائم ہے خدا قوم کے ہر فرق کو یہ توفیق دے کہ جب اس طرح کی فرش بجھے تو ہر ایک سفر میں کھڑا ہو انجومن کے ما شاء اللہ انتظامیہ نے بہت انتظام کیا اور انتظام کرے آئندہ سے باقیدہ خاص احتمام کرے حضو خانوں کا تاکہ آنے والے لوگ یہ عذر نہ رہے کہ ہمارے خاص حضو کا احتمام نہیں تھا سلامت پہلے ہمارے خام اللہ سلامت پہلے ہمارے خام اللہ تاکہ آنے والے 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 یعنی کیا مطلب دنیا میں واحد ایک حکومت ہے جو دنیا بھر کو چیلنج کر رہی ہے حضر آپ اس کو کوئی پولیٹیکل سسٹم اور نظام صرف نہ سمجھئے گا حکومتیں انقلاب دوسرے ملکوں میں بھی آئے ابھی آپ دیکھ لیں پچھلے بارہ سالوں میں کہا کہا تونس میں انقلاب آیا مصر میں انقلاب آیا مشرقہ مستعبہ مجھولی اس میں کدر ملکوں میں انقلاب آیا لیکن انقلاب آتا گیا ختم ہوتا گیا جہاں سے شروع ہوا تھا وہی آج ختم ہوا مصر میں حسنی نام اور نام مبارک گیا حسنی مبارک نام ہے ناستر حزیزو مبارک کسے کہتے ہیں حسنی نام مبارک گئی ہے اس کے بعد ایک مختصر سے وقفے کے لیے ایک دوسرا پپٹ آیا وہ بھی گیا پھر دوسرا آئے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی میں کہیں آپ کو لے کے جانا چاہوں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہی آکے ختم ہو گئے چینجز آئے نہیں اتنے انقلاب ابھی آپ اسے چالیس سالوں میں دیکھیں مختلف پوری سنچوری میں دیکھیں کتنے انقلاب آئے ملکوں میں حکومتیں بدلتی گئیں چینجز آتے گئے لیکن جہاں سے شروع ہوا تھا نظام وہی آکے ختم ہو گئے انقلاب آنے کا مطلب ظلم کا خاتمہ انقلاب آنے کا مطلب ظالم کو خوف اوہ جو چارعزیز انقلاب آنے کا مطلب حق و انسان انقلاب آنے کا مطلب بھوکوں کو کھانا انقلاب آنے کا مطلب ضرور مندوں کا لہار انقلاب آنے کا مطلب انسانیت کا احساس انقلاب آنے کا مطلب مظلوموں کی حمایت انقلاب آنے کا مطلب ظالموں سے مقابلہ جو چار عزیزو انقلاب آنے کا مطلب حق کا حق کا دفعہ آپ سنیئے دھائی سو سال کے بعد یہ حکومت آئی امام خمینی انقلاب لے کر ہے انقلاب کے بعد آپ کی پیت کی سپیچ کا حصہ یہ محرم و سفر ہے جس نے ہمارے سے انقلاب کو قائم کی عزیزو قسم خدا کے جملے کو سن کے مجھے ایک دوسرا جملہ یاد آتا ہے کہ در خیبر اکھارنے کے بعد جب لوگوں نے پوچھے اہلی آپ نے کیسے خیبر اکھارا تو آپ نے کہا ہم نے انسانی طاقت کے ذریعے نہیں ربالی طاقت کے ذریعے بھارا تھا سوچو سارواندینو اس کا مطلب چاہاں یعنی یہ انقلاب صرف ایک سیاسی انقلاب نہیں تھا ایک ربالی انقلاب تھا کہ جس کی جاؤں پیس سے جائی محرم سے ہو رہی تھی سفر سے ہو رہی تھی سکر حسین سے ہو رہی تھی یا کہ حسین سے ہو رہی تھی جس کا پرچندار اتنا پوٹینشل ہے اب اس پر غور کی جب کیا ہوا خب اس حکومت کا آئین اور اس کی اساس کیا ہے اس حکومت کی آئین ہے علمی فکر اس حکومت کا آئین اس حکومت کی بنیاد کس طرح پر ہے اسلام حلال محمد حلال الہ یوم القیامة حرام محمد حرام الہ یوم القیامة جس کو رسول خدا حلال کر کے گئے جس کو حرام کر کے گئے وہ حرام قیامت تک پورا آئین و نسان اس کی اساس ہے تعلیمات احلال ہے توجہ چاہتے ہیں پورا آئین و نسان اس کی احساس کی بنیاد کیا ہے الہمائت کی تعلیمات الہمائت کی تھیشی الہمائت کی تربیت الہمائت کا تعلیم نسان یہ پورا نسان بزے کے اس عالمی حکومت کو قائم کیا نتیجہ یہ دازید و قرآن مجید کا حقہ بہن کرو تاکہ آپ تھکے بھی نہیں بھوڑا سچ آپ جو ہے تیار ہونے بات کرنے کے لئے جناب موسیٰ کی دربار میں جناب موسیٰ جناب موسیٰ نجات کا سبب نہیں بنتی انسان کا ڈرس چیند ہو جائے اس سے نجات نہیں ہو انسان میں بدلہ اس کو فتات ہے جب اس کے تھوٹس چیند کریں اس کی فکر میں انقلاب آ جائے جناب موسیٰ کے مقابلے کے لئے فیرون نے درباری جادوروں کو گلائے جادو کر قرآن کا قصہ ہے جادو کر جب آئے تو ہاتھوں کو جھوڑ کے فیرون کی قسم کھا رہے تھے فیرون آپ کی عزت کی قسم آپ کی جلال و کبریائی کی قسم ہم جو ہے جیتیں گے فیرون کیا کہ سجدہ کر رہے بچہ گوھر سے سنیں اس واقعے پوزی ہو میں آپ کی خدمت میں سکر دے کر جا رہا ہوں اس پر گوھر کیجئے گا فیرون کیا کہ سجدہ کر رہے تھے فیرون نے مقابلے کے لئے فیرون نے کہا کہ ہم آپ کو اپنے خورٹ میں سپیشل جنگہ دیکھیں کوئی معمولی بات نہیں باکستہ کے خورٹ میں کرسی من جانا ہے یہ لوگ بھی بہت خوش ہوا کہ ایسی جناب موسیٰ ہے جناب حرون کے ساتھ جناب موسیٰ نے کہا درباریوں جو جادو اپنا دکھاؤ درباریوں نے اپنا جادو دکھائے ان کی رسیہ صاحب بن گئے پھر اللہ کے حکم سے جناب موسیٰ نے اپنے لگلی پہ افیرہ اصا پھیکی اصا پہ ان کا اجدہہ بنا اجدہے نے تمام جادو گروں کے رسیوں کو نگل دیا تو جو جانا جا قرآن میں دونوں سیکشن پیج کی اگر اس کو فرمیٹائز کی جائے گا تو میکسیمم ٹین ٹو ففتین منٹس کا واقعہ ہوگا کندرہ منٹ میں کتنی تبدولی فیراؤن جو باقشاہ کینگ فیراؤن جس کے پاس اقتدار فیراؤن جو خدایی کا دعوے دار فیراؤن جو لوگوں کی موت و حیات کے ذمہ دار خود کو سمجھتا تھا ایک منٹ میں جیسے آپ دیکھتے نا بچے کارٹن جیسے دیکھتے یا انیمیشنز دیکھتے ایک منٹ میں بولی مار کے انسان کو ہتم کر دیتا ہے وہ یہاں فیراؤن کو ایک منٹ میں چاہے کسی کی موت کا فتحہ دے دے ایک منٹ میں چاہے کسی کو قتل کرتے ایک منٹ میں چاہے کسی کو جلا دے دے فیراؤن یہ اس مقام پہ اب اظنو جیسے ہی جلا دے موسیٰ نے اپنے اپنے بوجہ دا دکھایا یہ تمام جادوگروں نے دیکھا توجہ جو اسے سنیئے گا تھی دیکھنے کے بعد بغیر کہیں سنیں فوراں سجدے میں چلے گئے فوراں سجدے میں گئے موسیٰ کیا کہتے ہیں اے موسیٰ ہم آپ پہ اور آپ کے خدا پہ ایمان لے کر رہے توجہ چاہے خب یہ ایمان لے کر رہے سجدے میں کہتے ہیں لیکن انسان کی سوچ میں تبدیلی آئے تب انسان کے اندر جرعاتیں آتی ہیں اب جیسے سجدہ کیا جناب موسیٰ کے خدا کا اعلان کیا سراؤن نے دھنکیا دینا شروع کیا کہ تم ہماری اجادت کے بغیر تم نے کیسے موسیٰ کے خدا پیک سکتیا تم نے کیسے موسیٰ کے خدا کے آگے سجدہ کیا دربانی نے جواب دیا فرعون تیری خدای کو ماننے کے لئے تو دس لوگوں سے پوچھنا پائے گا لیکن اس خلائی کی عبادت کرنے کے لئے کسی سے پوچھنے کی ضرورات نہیں ہے ہمارے زمین نے حقانیت کو دھر کی حق کو دھر کی ہم فوراں سجدے میں چلے گئے اب جائے انقلاب آپ آتا ہے جیسے ہی سجدے میں یہ سجدے سے اٹھے فوراں فرعون نے دھمکیا دینے شروع کی ہم تمہارا ہاتھ کٹ دیں گے تمہارا پیر کٹ دیں گے تم کو خجور کی طرف سے اٹکا دیں گے تم کو مثال بنائیں گے تم مر جاؤ گے تو لوگ تم کو دیکھ کے عبرت لیں گے ایک مرتبہ وہ لوگ جو فرعون کی قسمیں کھا رہے تھے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بادشاہ کی کہتے ہیں کینکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گئے اے فرعون جہاں تجھے جو کرنا ہے کر لے تو تو اسی دنیا کا فیصلہ کرے گا ہم اس خدا پر حلال لے کر آئے ہیں جو اس دنیا کا پر مانت ہے اور آخرت بھی اسی کی ہاتھ میں تو جو چھو چھوڑا دیو انسان جو تھوٹس بدل جائے تو دنیا کے جتنے کی بڑا فرعون ہو نگاہ میں نگاہ ایک دائل کے بات کرتا ہے تو تو سمجھ گیا نہ دیو اب اس انقلاب کی حانیت کو سمجھے دنیا کا سب سے بڑا سیپر مابر سب سے بڑا شیطان سب سے بڑی طاقت انچلاب سے پہلے ہرے بس کی آگے سجنا کرنا ہوتا لیکن جیسے ہی انقلاب آیا نہیں نہیں کہو جیسے ہی فکر آلہ بھی فکر دلی جیسے ہی اپنی زندگی میں حسین کو ایکسپٹ دیا اب اس زمانے کی بڑی بڑی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے جاؤ تم جو کر سکتے ہو کر لو سانچن ڈالوگے ڈالو ہمارا دھانا پانی بن کروکے بن کر دو ہمیں بھوکا رکھوکے بھوکا رکھو سو اکیلہ سمانے والو اگر آپ بھوکا رکھوکے تو ہمارے پاس ماہ رمضان ہے اور اگر میدانے جاؤں پہ تو ہمارے پاس کا دھانا ہے سلامتے محمد وآلہ سلامتے محمد وآلہ زندہ ہے محمد وآلہ خمینی زندہ ہے مفکار خمینی زندہ ہے مفکار خمینی زندہ ہے حبار کی شکل میں زندہ ہے حبار کی شکل میں زندہ ہے مارا حائدلی مارا حائدلی وزیر آپ اس حقیقت کو کون سمجھے گا ہمیں اس زاویے سے اپنی حضا کو سمجھنا ہوگا ہم نے آپ اپنی امپورٹنس کو جب تک یاد رکھیں ہم اپنی امپورٹنس کو نہیں سمجھیں گے ہمیں اپنی آئیڈنٹیٹی نہیں ہو سکتے ہم اپنے آپ کو آئیڈنٹیفائی نہیں کر سکتے ہم اپنے آپ کو پہچان نہیں سکتے عزیزو یہ نہ سمجھئے کہ ہم غربت کے حالب میں کسی گلیے کسی چھوٹے سے گھر میں رہنے والے ہیں عزیزو اگر ہم غریب ہیں تو جناب عبوزر بھی ہم سے زیادہ غریب تھے علی کا ماننے والا علی کی چاہت اور فکر اور علی کے دین جہاں بنانے والا جتنا بھی غریب ہیں دنیا میں کوئی بھی امیر اس سے زیادہ امیر نہیں ہوتی ہو جو رکھئے غازیزو میں صرف جذبات میں اس بات کو نہیں کہہ رہا ہوں اب انسان امیر شکر سے ہوتا ہے پیسوں سے نہیں بہت سے دولت مند ہے پیسوں سے امیر ہے لیکن شکر سے ان سے زیادہ فقیروں قریب دنیا میں آپ کو پہنی مینے کیسے عزیزو میں ایک اور جو مرز کرتا چلوں انسان حسیر کس سے ہوتا ہے انسان حسیر کس سے ہوتا ہے انسان کس کو حسیر کہتے ہیں دنیا کی تحریف کیا ہے حسیر وہ ہے جس کے ہاتھ بندے ہو حسیر وہ ہے جو سنجیروں میں لکھنا ہو حسیر وہ ہے جو قیت میں ہو میں ڈیفریشن بجلتا ہوں حسیر وہ ہے جس کی زبان بلدتا ہوں حسیر وہ ہے جس کی ہاتھ لگتا ہوں حسیر وہ ہے جس کا سمیر ظالم کے عبید خب اکاتا ہوں نہیں علیہو اگر حسیری یہ ہوتی تو سیدے سجاد حسیر ہوتے لیکن اللہ اکبر عصیری نام ہے ضمیر کی عصیری کا عصیری نام ہے فکر کی عصیری کا عصیری نام ہے حق کے سامنے خاموش رہنے کا عقیر عصیری نام ہے باطن کیا کے سجدہ کرنے کا عزیزوں عصیر دنیا تھی سید سجاد آزاد تھی عصیر دن شام میں موجود ہوتے تھی زینب آزاد تھی اگر زینب عصیری سے کہتے ہیں عصیری ظلم کیا کے زمان نہ کھلے اس انسان کو جتنا بھی آگو دو اسے حصیر کرتے ہیں ظلم کیا کہتے ہیں تو کیا یہ ایڈیولوجی امام حسین کی اس عزا کو سمجھئے امام حسین کہنے علیہ السلام کی عزاداری کوئی معمود اسی رسم نہیں ہے کہ دو مہینے آٹھ دن میں ہم نے انجاق دی اور اس کے بعد دو مہینے آٹھ دن آتا ہے تو we are totally changed we are a decent personality نہیں ایسا ہر گز نہیں عزیز نہیں اپنی اہمیت کو سمجھے عزیزو اس عزا کی عبادت کو درک کرے قسم خدا کی یہ جتری جو نمازیں قائم کیا ہزاروں سال تک نمازیں رہے اگر حسینیت کو نکال دیجئے تو کوئی بھی اثر نہ ہوگا عزیزو یہ نماز یہ خان کعبہ یہ تمام دین کی بقا اس عزا سے ہے ہماری پہچان اس عزا سے ہے دنیا کے مقابلے میں آج ہم کھڑے ہوئے چیلنج کریں دنیا کو دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو برید کیجئے ہم چیلنج کریں کیوں کیونکہ ہمارے پاس ایسا concept ہے ہمارے پاس ایسی report دنیا میں ظلم کا solution ہمارے پاس ہے دنیا میں ادم انساط کا solution ہمارے پاس ہے دنیا میں ظلم کا hunters کیسے ہوگا ہمارے پاس ہے یہ صرف claim نہیں کہ رائزو اپنے بچوں کو بتائیے ہماری ماں نےپنے بچوں کو بتائے جن ماں نے اپنے بچوں کو ان باتوں کی لوری سنائی تھی وہ قومیں جب جوان ہوئی تو دنیا کی بڑی طاقتوں کے لیے حضیت کا سبب بننے لگی ان کی آنکھوں میں خیر کا سبب بننے لگی آج دنیا کا سب سے بڑی شیطان ان کے آگے سجدہ کر رہا ہے یہ ہماری ماں کو سمجھے نہ ہوگا کہ اپنے بچوں کو صرف رسمِ حضادہ سکھائیں بلکہ بتائیں جب دودھ پلا رہی ہے بچوں کو جب آگوش میں لوریہ سنا رہی ہے تو یہ بتائیں کہ تمہارے پاس حسین جیسی ذات کا حشو ہے تمہارے پاس حضادہ عزادہری جیسی اتنی حویل تحریک ہے کہ جس کے ذریعے قوموں کا مقدر بدل سکتا جس کے ذریعے قوموں کا مقدر سمجھ سکتا عزیز ہو قسم خدا کی اس کو رسموں میں بدلنے نہ دی جائے گا اپنے بچوں کو ہم بتائیں اپنے جوانوں کو ہم بتائیں جتنی بھی عزادہ رہو ہوتی اس میں کمینا کیجئے گا لیکن آئے ایک بات عرض کرتا ہے جتنی عزادہ کیجئے اس میں کمینا کیجئے لیکن عزادہ کے ہر عمل کے ذریعے اپنے بھی پہچان بنایئے اور دنیا کو بتائیں گے اور حسین کی شنافتا ایسا نہ ہو کہ ہمارے عمل کو دیکھ کر لوگ سمجھے نہیں پہچانے نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں نہیں ہم ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہ جلوس ہماری کا آپ کس لئے لے کے لئے ہیں کیا آپ چیکٹی فیس کا کس لئے لے کے لکے لکے آپ صرف کیا ہم کی داستان بتانے کے لئے نکلے کہو جو چھاراں عزیزو نہیں 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 اگر اتنا ہے تو پتھروں نے گریہ کیا تھا پتھروں نے گریہ کیا آسمان رویا نہیں عزیزو یہ جو ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا کہ ہم صرف گریہ کرنے کے لئے پیدا ہوئے عزیزو اس کو ذہن میں سنیا ذہن میں رکھے گا عزیزو اگر حسین سے عشق ہے تو ہم گریہ کریں گے نہیں میں مثال بتاؤ آپ چاہے تھوڑا سا حساس ہو جائے اگر میرے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے کیا بتائیے رونے کے لئے کیا مجھے کسی کی نصیحت چاہیے میرے باپ پر انتقال ہو جائے میرے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے خدا سب کو سلامت رکھے کیا ہمیں کسی کے ریکمنیشن چاہیے کہ تم رو تمہارے عزیز کا انتقال ہو گیا نہیں نہیں میری ماں ہے تو میں گریہ کروں گا میرا باپ ہے تو میں گریہ کروں گا میرا بھائی ہے تو میں گریہ خریبہ اے عزیدو دنیا کے کسی قوم میں بھی حسین کو عوم نہیں کیا ہے تنہا ہم ہیں جو حسینیت کے زمدادہ ہیں ہم ہیں جس کو حسینیت نے عوم کیا ہے تو اب ہمارا ہونا تو اپنی فضلت نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے ہم نہ روئے تو ہم پہ طف ہے ہم نہ روئے تو ہم پہ شرم ہے ہم نہ روئے تو ہمارے لئے مر جانے کرنی ہے نہیں عزیدو رونا ہماری زندگی ہے رونا گریہ کمنا ہماری زندگی ہے کیوں کیونکہ حسین ہمارے ہیں شہدادی ہماری ہے رسول خدا ہمارے ہیں علی ہمارے ہیں سکینہ ہماری ہیں علی اCLر ہمارے ہیں علی اکبر ہمارے ہیں دوسری کسی قوم نے ان کو اپنیا نہیں ہے تو رونا یہ ہمارے عشقی دلیل ہے لیکن یہ ہمارے آخری ذمہ داری نہیں ہے توجہو چاروں عزیزو یہ ہمارے آخری ذمہ داری چاہے ہے ہمارے ذمہ داری دنیا کے سامنے امام حسین کو پہچن گانا ہماری ذمہ داری دنیا کے سامنے امام حسین نے حسین کو انٹروڈیوز کروانا ہماری یوسٹ کو سمجھیں جب محرم کا زمانہ ہاتا ہے نا جتنے بھی لوگ مثال کے طور پر وہ کسی بھی شعبے میں ماہر ہیں آپ انہیں اپنے شعبے میں کچھ ایسا کیجئے کہ آپ اپنے خلقے میں لوگوں کو حسینیت پہنچا سکیں جو لوگ جن کا قلب اچھا وہ آرٹیکلز کی شکل میں یہ چھوٹا سا ٹائم فلیٹ ہے چھوٹا سا لیفرٹ تیار کریں اسکولوں میں کالوجز میں آفیسز میں آپ جائیے چھوٹا سا لیفرٹ چار بندوں کا دس کو پیڑا گراف کا لکھے دے دیجئے بھائی نسل who is حسین who we are what we are doing what we want to do what we accept ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم کون ہے کون ہے حسین تاکہ اس کے ذریعے دنیا کو ہم پہچھنوا سکیں جو چاہم عزیز ہو اور جو جس اعتدار سے امام حسین کو دنیا میں پہچھنوا سکتا ہے ہر فرض کا ہماری ماں کا فریضہ وہ پہچھنوا ہے اگر فرض کیجئے آپ باہر نکلے بے ہجاب نکلے تو دنیا چاہے گی کیا کہے گی دنیا یہ کہے گی ارے زینب میں تو ہجاب کے لئے اسد کو قرآن کر دیا میں اپنی ماں بہنوں سے کیا رہا ہوں وہ اپنی بچیوں کو جب بالے ہو جائے تو بغیر ہجاب کے باہر نہ نکالے کیونکہ جب اگر بغیر ہجاب کے باہر نکلے گی تو وہ سکینہ کا مادر نہیں کرتا ہے جو ہے نا عزیز ہو تو ہر فرض کو اپنی اعتبار سے عزیز ہو ہمارے بزرگوں کو ہمارے بچوں کو ہماری ماں بینوں کو ہر فرض ہر بچی ہر زمان لنکی ہر ضعیف حاکون ہر زوجہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی اعتبار سے امام حسین اور حسینیت کا ترجمان جو ہے عزیز ہو نا سمجھئے اپنے آپ کو سمجھئے کہ آپ کے پیچھے پیچھے جناد جبرہیم جب رہے ہیں آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے پیروں تلے سرشتے میں اپنے تر رکھے ہیں یہ جو آپ گھوت میں کھلے ہیں سرشتے آپ کے سروں پہ اپنا سائے لگائے ہوئے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ حسین کے باتنگار دس عزیز ہیں سمجھنا ہوگا عزداری کو اس کی حضرت کو سمجھئے میں ایک جللہ اور پچھنے سے دو سال پہلے کی مجلس میں میں نے کہا تھا اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں گا نہیں تو اپنی بات کو کنفرک کرنے ہمیں اپنے آپ میں تبدیلیاں یاد کرنے ہوگی تبدیلیاں کہاں سے ہوتی ہیں دین کے نام کی تبدیلیاں دین کے نام کی میں بہت ذمہ داری کی ساتھ کہا رہا دین کے نام کی تبدیلیاں ممبر و میرہاب سے شروع ہوگی ہیں ممبر میں ممبر میں کون جاتا ہے میں نے باپ دو سال پہلے مثال دی تھی یہ بتائیے کسی کی طبیعت خراب ہوئے کوئی بھی بیمار ہو کس کے پاس جاتا ہے جنہوں کا دماغ خراب ہوتا ہے وہ مولانا صاحب کے پاس تعویز لینے جاتا ہے ایسے ہیں میرے پاس ممبر صاحب بہت خاسی ہوئی کوئی گھنڈا لگتا ہے میرا گھنڈا جو ہے ہم کی خاسی کو انکریز کر سکتا ہے کم نہیں کر سکتا ہے کیونکہ خدا نے کہا جب بیمار ہو تو طبیعت کے پاس جاتا ہے کوجو چاروازیز وہ آپ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں بیمار ہوئے کس کے پاس جاتا ہے ہائٹ فنکشن نہیں کر رہا ہے صحیح پروپر طریقے سے والس چوج گئے بلاک ہو گئی صفائی جائیے کس کے پاس جاتا ہے انجینئر کے پاس جاتا ہے انجینئر ساتھ آپ تو یہاں وہاں وہاں لگاتے ہیں اتنا آپ کے پاس سالوں میں آرت ہے میرا بھی علاج کر دیجئے انجینئر کیا کہے گا تو جو چاروازیز ہو کہ نہیں میرے پاس کہہ لگے ایک سیپ کیا کہ نہیں آپ میں بتاہیے سماج نے اس کو ایک سیپ کیا کہ نہیں آپ کسی بچے کو تعلیم بینے کے لیے کسی ایمپور جائل کے پاس لے جاتے ہیں میلے جاتے ہیں کیوں نہیں لے جاتے ہیں کیونکہ وہ جو خود نہیں پڑھا وہ آپ کو کیا پڑھائے گا ہے کہ نہیں عزیز ہو دنیا میں کوئی بھی کام ہوتا ہے دنیا کی اپروچ یہ ہے انٹلیکٹ اپروچ میں نادر لوگوں کی بات نہیں کروں ہم سب ماشاءاللہ یہ انٹلیکٹ ہیں بہار کی ایک تاریخ ہے ریشو تعلیم کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں اپنی قوم کی میں بات بتا رہا ہوں ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں اگر کمپیریزن کریں تو اس خطے کی تعلیم کا اپنی قوم کی بچوں کی تعلیم کا ریشو بہت زیادہ ہے اور حمدللہ مختلف علاقوں میں ترقی کرویں تو ایک انٹلیکٹ طبقہ ہے ایک سمجھدار سنزیدہ طبقہ ہے اپنی اس آئیڈنٹیٹی کو اپنی اس شراخ کو پہچان کو باتی رکھیے گا خاص کر ہمارے بچے اس کو پہچانے اے حضیدو جس کسی بھی شعبے میں کوئی ضرورت ہو جی اس کے ماہر کے پاس جائیں گے کیوں؟ کیونکہ اگر کسی غیر کے پاس جائیں گے وہ ہمارا نقصان کرے کا فائدہ نہیں کرے سمجھ گئے کہ نہیں ساری باتیں جو سمجھ گیا وہ سرواد بھیجیں اللہ اللہ سیلیلہ اللہ اللہ میں ٹیپیکل مجلس ایک در مین سٹیم سے ہٹ کے آپ کی خدمت میں بات کرنا چاہتے ہیں جو توجہ چاہتے ہیں آپ ہر شعبے میں ماہر کے پاس جاتے ہیں کیوں؟ وہ بھی تلاش کرتے ہیں جتنا ماہر ہوگا اتنے یہ بات اچھا ہوگا ہے نا زیزہ کیوں؟ کیونکہ ماہر جو ہوگا وہ آپ کو صحیح راستہ رکھائے گا ماہر کسے کہتے ہیں جس نے پہا ہو اپنے بات اس رائم میں سفید کیا ہو جس نے عمر ضائع کیا ہو ضائع نہیں بلکہ عمر کو اپنے استعمال کیا ہو اس راہ میں 20 سال 10 سال 15 سال پڑھ لکھ کے اس مرانے میں پہنچا ہے کہ آپ لوگوں کو کنسلٹینسی پروائیڈ کر سکے ہے کیلئی عزیزہ اب اگر اس کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو مرنے سے بچا سکتا ہے آپ کی نجات کے سبب بل سکتا ہے ہے کیلئی اب میں آپ سے سوال کروں جب یہ زندگی کے تمام شعبوں میں آپ نے اس کو ایکسپٹ کر لیا میرے سماج کے ہر انٹلیکشنل نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہر بچہ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے ہر جوال ایکسپٹ کرتا ہے تو دین کے معاملوں میں اس کو ایکسپٹ کی نہیں کرتے تو جو سارو عزیزہ دین کے معاملوں میں اس کو ایکسپٹ کرتے دین کے معاملوں میں ہر ایک کو ممبر پہ کیو بکھا دیتے تو جو سارو عزیزہ کیوں آپ میں ہر ایک کے حوالے آپ میں اس کے حوالے کی ضرورت ہے یقیناً جتنے بھی ممبر پہ آنا چاہتے سب آئے میں کسی کو نہیں روک رہا میں نہیں ہی روک رہا دوسر